پاکستان مسلم لیگ نون زلہ اٹک کے سابق ایم این اے اور سینئر نائب صدر پنجاب شیخ آفتاب احمد کے عزاز میں مسلم لیگ نون برمنگم کے صدر ملک محمد حسین نے اپنی رہائشگاہ پر دعوت ایش آیا دیا جس میں غور غشری سے تعلق رکھنے والے ان کے حلقہ احباب نے شرکت کر کے انہیں خوش آمدید کہا پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق ایم این اے اور سینئر نائب صدر پنجاب شیخ آفتاب احمد کا شمار قائد مسلم لیگ میاں نواز شریف کے درینہ اور باعتماد ساتھیوں میں ہوتا ہے مسلم لیگ نون برمنگم کے صدر ملک محمد حسین کی طرف سے منقضہ اشائیہ تقریب سے خیتاب کرتے ہوئے ان تک کہنا تھا وزیراعظم میاں شباز شریف کی دن رات کاوشوں سے پاکستان کو گریلش سے نکالا سابق نون تجربہ نالائک حکومت نے پاکستان کے قریب عوام کو بے روزگاری اور غربت میں دھکیل دیا تھا الیکشن کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ دھڑنے دے کر کسی کی ذاتی خواہش پر الیکشن جلدی نہیں کروا سکتے الیکشن مقررہ وقت پر ہی ہوں گے اور مسلم لیگ نون بھاری اکثریت سے جیت کر دوبارہ حکومت بنائے گی پی ٹی آئی اور ریاست مدینہ کے دعوے داروں نے نوجوان نسل کے اقلاقیات کا جنازہ نکال کر رکھ دیا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ میاں نواز شریف میڈیکل چیک اپ کی غرصے یورپ کے دورے پر فیملی کے ہمراہ گئے ہیں اور بہت جلد پاکستان جائیں گے اس موقع پر ملک فتح راجہ آسکر نمل سمیت دیگر مسلم لیگی کارکنان نے اظہار خیال کرتے ہوئے مسلم لیگ کو برطانیہ بھر میں منظم اور فعل بنانے کے عظم کا اظہار کیا وہ تو ہم نے اعلان کر دیا ہے جناب کہ اگست میں اسمیلی ڈیزال ہو جائے گی اور اکتوبر میں الیکشن ہو جائے گا وہ تو اعلان بار بار ہو رہا ہے مومن بار بار کہہ رہی ہے اب تو انہیں میں خیال میں اعتماد کر رہنا چاہیے کہ الیکشن ہو جائے گا انشاءاللہ دیکھیں یہ حکومت بڑی سمبل کے چل رہی ہے بڑے ٹھنڈے انداز میں چل رہی ہے اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی حکومت نے انہیں گستار نہیں کیا اور ان کی کسی چیز پر پابندی نہیں لگائی تو میں نے سمجھتا کہ حکومت تو چاہتی ہے کہ بھئی یہ معاملات خوشصوری سے تحب آ جائیں اور خان صاحب کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے کہ اب تک جو میرے سٹیپ جتنے بھی میں نے اٹھائے ہیں وہ پاکستان کے لیے فائدہ مند نہیں تھے بلکہ پاکستان کو ان کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں جی اس سے پہلے یہ چیز نہیں تھی کم از کم یہ نہیں تھا کہ کسی کی ذاتیات پر سیاست نہیں ہوتی تھی لیکن جب سے ایک مقصود جماعت کا سیاست میں انٹر ہوا ہے تو ہماری اخلاقیات کو اس نے بہت بڑا نقصان پہنچا ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کلچر کو ختم کرے کیونکہ یہ ہماری قوم کے لیے بہت ہی بری چیز ہے اور اس سے ہماری جو اسپیشی نوجوان نسل ہے وہ بہت متاثر ہوئی ہے شیخ خفتاب صاحب کو برمنگم میں برکم کرتے ہیں شیخ صاحب میاں صاحب کے ایک درینہ ساتھی ہیں جب بھی میاں صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی یا پہلے مشرف دور میں جب میاں صاحب ایکزائل میں تھے جہاں بھی میاں صاحب اپنی ایکزائل کا ذکر کرتے ہیں وہاں بیشاں شیخ صاحب کو یاد رکھتے ہیں اور ان کا ذکر ضرور کرتے ہیں تو اب یہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ایجنڈا ہے وہ صرف اور صرف ملک کو نقصان پہنچانے کا ہے اور ایک بیرونی سازش وہ خود کہتے ہیں کہ یہ سازش ہو رہی ہے لیکن